السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا ہمارے اس سلسلے میں مراقبہ ہے اور مفتی صاحب مراقبہ کب دیتے ہیں اس لئے ہمارے سلام علیکم باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ پاکستان سے کال کرنے آپ ہارے مریض بھی ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں اللہ تبارک وطالعہ میرے ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیضان آپ لوگوں تک پہنچائے باکی مراقبہ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ تصوف اور تذکیہ کی لین کا ایک جو عمل ہوتا ہے ایک شغل ہوتا ہے جس میں جو اس کی ترقی مخصود ہوتی ہے بعض دفعہ جو ہے پیر و مرشہ اجتماعی مراقبہ کراتا ہے اور بعض دفعہ یہ انڈویجنی جو ہے الگ الگ مریض کو مراقبہ دیا جاتا ہے اور مختلف مراقبے مراقبہ موت بھی ہوتا ہے مراقبہ نعمت بھی ہوتا ہے اور مراقبہ جو ہے وہ جو ہے وہ معاشرت بھی ہوتا ہے اس طرح کی بہت سے مراقبے ہیں جو مختلی امور کے لیے کیے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان جو مراقبہ تذکیہ کے طور پر کرتا ہے تو پیر و مرشہ جو ہے وہ یا تو انڈویجنی بتاتا ہے کہ مراقبہ کریں اور اس کی پروسیر یہ ہوتا ہے کوئی ایک مضمون یا ایک جو ہے چیز جب میں مراقبہ اللہ تبارک وطالعہ ہے کہ اس میں ذات کا مراقبہ مثلا کرتا ہے یا اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو فوکس کرتا ہے اللہ کے نام کو اور آنکھ بند کر کے آلتی پارتی مار کے بیٹھ جاتا ہے اور جو وہ تصور بانتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا نور میرے قلب میں اتر رہا ہے اور زبان جو اپنے تالو سے لگا لیتا ہے اور مو بند کر لیتا ہے تاکہ زبان سے کچھ نہیں پڑھا پڑھنا صرف دل اور دماغ سے تصور باندھ رہا ہے تصور باندھنے کے دوران میں اللہ تبارک وطالعہ مختلف انوارات کو ظاہر کرتے ہیں جو بھی مطلوب ہوتے ہیں براقبہ موت ہے تو جو بہت کے سارے احوال جو تصور بانتا ہے کہ جناب انتقال ہو گیا روح نکل گئی پھر لوگ رو رہے ہیں پھر میری جو مجھے غسل دیا گیا تجیز تکفین ہو گئی یہ تمام پھر قبر میں ڈال دیا گیا قبر بند گیردی پھر من کر نکیر آگئے یہ پورا پراسی جو سوچتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس سے اصل میں دنیا کی فنائیت جو انسان پر منکشف ہوتی ہے اور فنائیت جب منکشف ہوتی ہے تو آخرت کا صور بنتا ہے اور جنت اور آخرت کو انسان اصل سمجھ کے اس کی طرح راغب رہتا ہے اور دنیا کی چکہ چون جو ترقیوں سے یا اس کی لبانے سے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ نفس و شیطان کے شر سے بچتا ہے تو یہ ایک ایمیلیٹی اور صلاحیت پیدا کرنے کے لئے مراقبی کی جاتے ہیں اور وہ پیرو مرشد جو اپنے وقت میں کرتا ہے تو میں جو وہ انڈیویجیل مراقبہ تو دیتا ہوں ایک کسی مرید کے اپنے ذاتی حوال دے کے لیکن اجتماعی مراقبہ بھی نہیں کر رہتا فیلال میں محفل زکر مری ہوتی ہے ہر ہفتے کو ایوری سیٹرڈے نیویوک ٹائم کی حساب سے رات نو بجے نو سے دس جو محفل زکر ہوتی ہے لا علی اللہ کی ضربے لگتی ہیں تو یہ پروسی چل رہا ہے پھر جیسے جیسے مریدین اپنے احوال مجھے بتاتے رہتے ہیں تو جو مراقبے کے قابل ہو تب میں ان کو پھر آگے مراقبے دے دیا کرتا ہوں بہت شکریہ موسیقی